بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی فوڈ فیکٹس کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ اشرباد رکھیں اور آپ پر اپنی رحمت کا سائے بنائے رکھیں آج ایک بہت چھوٹی سی ریسیپی ہے اور وہ ہے گھر میں پاپکان کیسے تیار کیے جاتے ہیں اور یہ میں نے مکہی لے لی ہے تھوڑی سی سابت سخت والی تھوڑا سا میں نے ایک چمچ بٹر لیا ہے اور ایک چھوٹا چمچ میں نے نمک کا لے لیا ہے اور میں یہ ککر میں بناوں گی تو میں نے ککر کو چولے پر رکھ کے فلیم آن کی ہے تھوڑا سا جو بٹر میں نے ایک چمچ لیا تھا ڈال دیا ہے اب اس کے اندر نمک ڈال دوں گی اور مکہی آپ نے نرم والی نہیں لینی سخت والی لینی ہے تو یہ دو منٹ میں آپ کی ریسی پی تیار ہو جائے گی گرمے ساپ سترے سے پاپکان تیار کیجئے بچوں کے لیے اب یہ نمک اچھی طرح سے اس میں جیسے ہی بگل جائے گا مکہن اور میں اس میں یہ مکہی ڈال دوں گی تو ساتھ ہی آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو ککر کا ڈکن لگا دیں گے لیکن اس کے اوپر ہم نے بیٹ نہیں رکھنا اور فلیم آپ نے تھوڑی میڈیم رکھنی ہے فلیم بہت تیز نہیں ہونی چاہیے یہ آہستہ آہستہ ککر کے اندر جو اس کے جیسے ہی اس کے اندر سٹیم بری جائے گی تو یہ ایک ایک کر کے سارے پاپکان آپ کے تیار ہو جائیں گے جس دو یا تین مینٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اگر اتنے ٹائم میں نہیں ہوں گے تو آپ دوبارہ سے ککر کا ڈکن باند کر کے پھر دو تین مینٹ ویٹ کر لیں لیکن دو تین مینٹ کے اندر ہی یہ سارے پاپکان تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ بہت مزے کہ مکھن اور نمک کا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور گرم گرم ساف سترے سے آپ گرمیں بنائیں بہت جلدی سی یہ ریسی پی بن جاتی ہے چلیے آج کی ریسی پی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے بچوں کے لیے ساف ستری پاپکان گھر پہ تیار کیجئے گا میں اس کو بول میں سرب کر نکال دیتی ہوں یہ دیکھئے نیچے سے جو تھوڑے بہت دانے رہ گئے ہیں ابھی کیونکہ ککر گرم ہے تو ان کو بھی میں نے چمچ کے ساتھ ایسے مکس کیا ہے تو باقی کے بھی وہ جو رہ گئے تھے وہ بھی بن گئے ہیں پیچ میں سے جب آپ کے یہ تیار ہونے والے ہوتے ہیں تو بلکل ایسی آواز آتی ہے جیسے بارش میں اولے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اچانک سے تو وہ تڑھ تڑھ کی آواز آتی ہے بلکل ویسی ہی آواز آئے گی آپ کی ککر سے تو آپ ککر کو کھوڑ لیجیے گا چھولہ بند کر کے چلیے آپ کو کیوں ہی حیال اپنے پیاروں کا چیچی سیڈیشیز منا کر مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اور حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر اسے گرور سے دیکھ رہے ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم سب کے گروں میں ہمیشہ اللہ رزق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گرور سے بچائے اور آجزی میں رکھے دوسروں کے لئے سانیہ پیدا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مجھے سانیہ پیدا کرے اور میرے دوسرے نیو چینل پر مجھے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو آج